السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حکیم عمران آپ کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ ایک اور نسکے کے ساتھ اس نسکے کی بھی بہت ریکویسٹ کی تھی میرے بھائیوں نے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میرا یہ نسکہ استعمال کریں گے تو میرے بھائیوں کو بہت فائدہ ہوگا پہلے آپ سن لیں یہ نسکہ کس مسئلے کے لیے ہے یہ نسکہ ہے ہمارے نفس کی سختی کے لیے نفس کی ٹائمنگ بڑھانے کے لیے نفس کا سائز انکریز کرنے کے لیے جن میرے بھائیوں نے مطلب اپنی نوجوانی میں یا جوانی میں اپنے آپ کو خاص سفاری کر کے یا پونڈ ویڈیوز دیکھ کے اپنے آپ اپنی زندگی کو برباد کر لیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اس نسکے کو استعمال کریں ان کی زندگی پھر سے بحال ہو جائے گی ٹائمنگ بڑھائے گا آپ کے نفس کو موٹا کرے گا لمبائی میں اضافہ کرے گا اور تو اور کترے کا بھی علاج کرے گا جو میرے بھائی کترے آتا ہے اس کی وجہ سے بہت کمزوری ہو جاتی ہے جسن میں بھی نفس ہمارا کمزور ہو جاتا ہے لاغر ہو جاتا ہے اور لاغر چیز ہمارے کس کام کی نہ ہمارے کسی کام کی ہے نہ ہی ہمارے پارٹنر کے کسی کام آئے گی تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہر بیماری ہر نسکے ہر بیماری کا یہ جڑہ ہے ہمارے نفس کے لیے خضوے خاص کے لیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یہ میرا نسکہ بنائیں استعمال کریں اپنے دوستوں کو بھی بتایا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے انہیں وہ بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو دعائیں دیں گے آپ استعمال کریں گے تو مجھے دعائیں دیں گے تو چلے آئیں دیکھتے ہیں نسکہ کیا ہے دیکھیں نوابی تلہ خاص نسکہ تو اس کے لیے آپ کو پہلے تو چاہیے بیر بوٹی بیر بوٹی چاہیے آپ کو چھے گرام اسگت نگوری چاہیے چھے گرام چائفل آپ کو چاہیے چھے گرام اور زافران آپ کو چاہیے تین گرام سندل کا تیل چاہیے آپ کو چھے گرام کستوری چاہیے آپ کو تین گرام اور تیلوں کا تیل چاہیے آپ کو چھے گرام مجھے ناظرین یہ ہے نسکہ نسکہ تیار کرنے کا ہمارا سمان اس کی تیاری کا طریقہ سننے آپ اس میں جو خوشک چیزیں ہیں جیسے کہ یہ بیر بھوٹی اسگند نگوری جائفل زافران اور کستوری ان سب چیزوں کو آپ میں لے لینا ہے اور ان کو خوشک کر لینا ہے چاہے آپ دھوب میں خوشک کر لیں چاہے اس کو آپ تب بھی حلقہ سب بھون کے ایسے خوشک کر لیں کہ ان چیزوں میں کوئی بھی نمی نہ ہو اس کے بعد آپ لوگ پاوڈر بنا لیں پاوڈر بنانے کے بعد یہ جو ہمارے تیر ہے نا تیلوں کا تیل اور سنتل کا تیل اس پاوڈر کو آپ تیل میں مکس کر کے رکھ لیں اور اسے ایک شیشی میں محفوظ کر لیں شیشے کی بوتل میں محفوظ کرنا ہے پلاسٹک بھلائی شیشے کی بوتل میں آپ اسے محفوظ کر لیں اور اس میں پاوڈر کو مکس کر کے تیل میں آپ شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں اور اسے دو دن کے لئے آپ نے شیشے کی بوتل میں رکھ کر دھوب میں رکھنا ہے اسے گرم نہیں کریں گے ہم کیونکہ اکثر اخواد ہمارے جو نسکے ایسے ہوتے ہیں اس میں جو اجزاء استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ گرم کرنے کی وجہ سے تیل کے اندر تو ان کا افادیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ ان کو صرف دھوب میں رکھیں گے دو دن کے لئے اور آج کل تو ماشاہ دھوب تو ہماری عروج پر ہے تو آپ دو دن اس کو دھوب میں رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کا نسکہ بہتری نسکہ تیار ہو گیا ہے رات کو سوتے وقت آپ نے اس کے آٹھ سے دس کترے لینے ہیں اور اپنے نفس پر اس کی مالش کرنی ہے اپنے نفس پر آپ نے اس کی مالش کرنی ہے آگے کا ٹوپی والا حصہ چھوڑ کر نفس کا جو ہوتا ہے ہماری کیپ والا حصہ چھوڑ کر اس کے پیچھے علیہ حصے پر آپ نے پیچھے کے رکھ ایسے مالش کرنی ہے ایسے آگے کے رکھ مالش نہیں کرنی ایسے آپ نے پیچھے کے رخ مالش کرنی ہے چار سے پانچ منٹ تک آپ نے ہلکے ہاتھ سے مالش کرنی ہے اور مالش کی طرف ہی دھیان دینا ہے تاکہ ہمارا دھیان نہ بٹھ کے اور ہمارا جو عدوے خاص ہے وہ فقارک نہ ہو جائے تو آپ نے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کی مالش کرنی ہے اور انشاءاللہ العزیز آپ جب اسے استعمال کریں گے بھائی کو دعائیں دیں گے تیل کی مالش کرنے کے بعد آپ اس پہ ہلکا سا نرم کوئی کپڑا باندھ کر اور سو جائیں صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے دھولیں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو اس کا ریزرٹ ملے گا اور اپنے دوستوں کو بھی یہ نسخہ آپ استعمال کروائیں انشاءاللہ ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور چلیں ٹھیک ہے نیچ ویڈیو کے لیے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ مجھے خود بتائیں آپ کا کوئی مسئلہ ہو انشاءاللہ آپ کو ہر مسئلے کا میں علاج دوں گا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے تو آپ مجھ سے اپنے مسئلوں کا حل کروانے کے لیے آپ مجھے بتائیں کمنٹ میں میں آپ کو اس کا نسخہ دوں گا انشاءاللہ آپ خود بنائیں گے خود تیار کریں گے بہت فائدہ ہوگا میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور لائک میرے ویڈیو کو لازمی کیا کریں گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہت آسانی پہنسکے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ